اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے بھٹوز ڈیموکریسین پاکستان ذلفکار علی بھٹو جیسے ہی پرائم منسٹر آف پاکستان بنا تھا اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل اور پولٹیکل ڈیولپمنٹ آئی تھی کچھ تبدیلیاں آئی تھی اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور دوستو اس سے پہلے والا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے کانسٹیٹیوشن جو تھرڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے دو پارٹ دو لیکچر ہم نے سٹڈی کیے ہیں اس کے بارے میں سٹڈی کیا ہے جو بھی تیسرا آئین پاکستان کا ہے اس کو اورجنل جو اس کا فارم ہے اس کو ڈسکس کیا اور اس کے علاوہ جو جیسے ہی وہ آئین بن گیا اس کے بعد جو ریفارم سائے تھے پاکستان میں جس کو ہم نے نام دیا ہے بھٹوز ڈیموکریسی تو اب اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس لیکچر میں ہم وہ جو امینڈمنٹ تیسرے آئین میں ظلفکار علی بھٹو کے ٹائم میں آئی تھی جو تبدیلیاں آئین میں لائی گئی تھی ظلفکار علی بھٹو کے وقت میں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ سینیٹ کی الیکشنز کب ہوئی تھی چیئرمن کون بنا اور پریزیڈنٹ کون بنا تھا پرائم منسٹر کے بارے میں بھی تھوڑا کچھ بات کریں گے اور اس کے علاوہ نیشنل اسیمبلی تو کافی دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ جو آمینڈمنٹس ہیں جو کانسٹیٹیشنل آمینڈمنٹس اس وقت تک جو چھبیس آمینڈمنٹس ہو چکی ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں تو وہ سب ایک ہی لیکچر میں ریکارڈ کر لوں لیکن ایسا میں کر نہیں پایا کیونکہ میں نے بہت کوچش کی لیکن ایسا میں نہیں کر پایا پھر بھی میں نے جو آمینڈمنٹس ہیں اس کو میں نے پیرڈ جو ٹائم پیرڈ ہے جیسے کہ زلفکار علی بھٹو کے دور میں جو بھی آمینڈمنٹ انٹروڈیوز کی گئی تھی کانسٹیٹیوشنل آمینڈمنٹس وہ بھٹو کی ڈسکس کروں گا اور جو آمینڈمنٹس زیال حق کے دور میں ڈسکس کی گئی اچھا جو انٹروڈیوز کی گئی تھی جیسے کہ آٹھویں آمینڈمنٹ ہے ایٹ نائن آمینڈمنٹ یا ٹین آمینڈمنٹ جیسے زیال حق کے دور میں انٹروڈیوز کی گئی تھی تو وہ زیاء کے دور میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد جو نواز شریف یا بنظیر کے دور میں جو بھی کانسٹیٹیوشنل آمینڈمنٹ لائی گئی تھی وہ اس کے دور میں ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ جو ایٹین تھ آمینڈمنٹ ہے جو پاکستان کی فیمس آمینڈمنٹ ہے جس کے تحت جو آئین ہے پاکستان کا اس کو اورجنل فارم میں لانے کی کوشش کی گئی اس کے بارے میں جب ہم پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی جب زرداری آصف علی زرداری صدر تھا اس وقت جیسے ہی دوہزار دس میں یہ آمینڈمنٹ ایٹین تھ آمینڈمنٹ لائی گئی تھی تو اس دور کو جب ہم ڈسکس کریں گے تب ہی ایٹین تھ آمینڈمنٹ ڈسکس کریں گے اور آہستہ آہستہ جیسے ہم کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ہسٹری کمپلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بھی جان جائیں گے اور پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں لائی گئی ہے جو شروع سے لے کر آج تک پاکستان میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ لائی گئی ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ جان جائیں گے اور اسپیشلی کانسٹیٹیوشن جو پہلے والے آئین تھے پہلا دوسرا یا تیسرا بھی ہم نے ڈسکس کیا اس کے بارے میں بھی جان جائیں گے جو کانسٹیٹیوشنل چینجنگ ہے کانسٹیٹیوشنل آمینڈمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک انفرمیشن نالج مل جائے گی تو دوستو کانسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل یہ جو ٹاپکس ہیں دونوں ایک دوسرے کی کڑی ہیں جب ہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو آٹومیٹیکلی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی بات ہو جائے گی اگر ہم کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو آٹومیٹیکلی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی بات ہو جائے گی کیونکہ یہ جو پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ٹاپکس ہیں یہ دونوں ایک سکھے کے دو سائیڈ سے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اپنا ٹاپک شروع کریں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں الیکشنز جو ہماری پہلی آؤٹ لائن ہے الیکشنز ت سینٹ الیکشنز ت سینٹ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 1973 والا جو آئین تھا کانسٹیٹیوشن یہ بائیکیمرل تھا کیا تھا بائیکیمرل بائیکیمرل کا مطلب کیا ہے بائیکیمرل مطلب بائیکیمرل میں دو ہاؤسز ہوتے ہیں اپر ہاؤس اور لوئر ہاؤس اس سے پہلے والے جو کانسٹیٹیوشنز تھے پاکستان کے جیسے کہ نائنٹین سکسٹی ٹو والا آئین جو آئیوب خان نے انٹروڈیوز کیا تھا اس سے پہلے والا فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نائنٹین فیفٹی سکس تو وہ دونوں کیا تھے یونیکیمرل یونیکیمرل مطلب اونلی نیشنل اسیمبلی لوئر ہاؤس یہ ہے بائیکیمرل اب بائیکیمرل میں دو ہاؤسز ہوتے ہیں اپر ہاؤس اور لوئر ہاؤس یہ سینٹ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں جو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اپر ہاؤس اپر ہاؤس اس کی الیکشنز جو ہوئی تھی اس کی الیکشنز کیا ہوتی ہیں اس کی الیکشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن الیکٹ کیا جاتا ہے وہ اس کو سینٹ کی الیکشنز کہتے ہیں اچھا نیشنل اسیمبلی اور سینٹ کے بارے میں ہم بات کریں اسپیشلی ہم پہلے سینٹ کے بارے میں بات کریں اس کے بعد نیشنل اسیمبلی سینٹ جیسے کہ اس کی ٹوٹل جو سیٹس تھیں وہ کتنی تھی پہلے شروعاتی دور میں سکسٹی تھری سکسٹی تھری سیٹس تھی اس میں یہ جو سینٹ ہے اپر ہاؤس ایکیوال بیس پہ ڈسٹریبیشن آف سیٹس ہوتی ہیں ایکیوالی برابر جو سیٹ ہوتی ہے پنجاب کی بھی برابر سیٹس ہوتی ہیں سندھ کی اینڈ ڈبلیو ایف پی بلوچستان کی یہ چاروں صوبے ہیں جن کی برابر سیٹس ہوتی ہیں اور جو فاتا جو اس وقت تھا اس وقت تو خبر پختون خواہ میں اس کو مرج کر لیا گیا ہے لیکن فاتا کی اور ایکسٹرا جو ادھر سیٹس تھی فیڈل کیپیٹل کی اور سیٹس تھی اچھا اب ہم شروع کریں پنجاب پنجاب کے بادسندھ بلوچستان اینڈ ڈبلیو ایف پی فاتا سب سے پہلے ہمارے چار صوبے اینڈ ڈبلیو ایف پی تک چار صوبے چودہ 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 ٹوٹل ہر ایک صوبے کو فورٹین سیٹس دی گئیں ٹھیک ہے فورٹین سیٹس اچھا اس کے علاوہ فاتا فاتا کو فائیو سیٹس دی گئیں اس کے بعد فیڈل کیپیٹل کو دو اس کو جب ہم ٹوٹل کریں گے تو سکسٹی تھری سیٹس بن جائیں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو حبیب اللہ خان حبیب اللہ خان ایز ای چیئرمین آف سینٹ الیکٹ کیا گیا وہاں پر کب سکس آگسٹ نائنٹین سیونٹی تھری کو اناغیورل سیشن جب اناغیورل سیشن تھا سینٹ کا اس وقت اب ہم یہ سوچیں گے کہ جو آئین تھا پہلا آئین نائنٹین سیونٹی تھری اچھا جو تیسرا آئین جو اس وقت چل رہا ہے نائنٹین سیونٹی تھری والا آئین وہ چودہ آگسٹ نائنٹین سیونٹی تھری کو پاس ہوا تھا اپلائے ہوا تھا ایمپلیمنٹ ہوا تھا تو یہ پہلے اس کو چیئرمین کو کیوں الیکٹ کیا گیا تو دوستو یہ جو پروسس ہوتا ہے پرائم منسٹر کا پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنے کا یا چیئرمین سپیکر ڈپٹی سپیکر ڈپٹی چیئرمین یہ کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے حکومت بننے سے سب پہلے ہو جاتے ہیں اسپیشلی جب شروع میں یہ ہوا تھا کیونکہ یہ آئین پہلا اس آئین تھا جو انٹروڈیوس کیا گیا تھا اس سے پہلے تو مارشاللہ تھی تو اب اس کے بعد چودری فضل الہی چودری فضل الہی ایز ای پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا کب ٹین آگسٹ نائنٹین سیونٹی تھری اس کے بعد ذلفکار علی بھٹو ایز ای پرائم منسٹر الیکٹ کیا گیا نیشنل اسیمبلی میں کب ٹویل ایف آگسٹ نائنٹین سیونٹی تھری کو اب پریزیڈنٹ کو کیسے الیکٹ کیا جاتا ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جیسے کہ ایک الیکٹورل کالیج ہوتا ہے جس میں پروینشل اسیمبلی کے میمبر اور سینیٹ کے میمبر نیشنل اسیمبلی کے میمبر یہ سبھی بائی الیکشن ہوتی ہے اس کے بعد پریزیڈنٹ کو الیکٹ کیا جاتا ہے جو میجارٹی میں ووٹ حاصل کرے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تین یا چار اس کے بعد نیشنل اسیمبلی میں پرائم منسٹر کو الیکٹ کیا جاتا ہے اب پرائم منسٹر کو الیکٹ کرنے کا کیا پروسس ہے وہ نیشنل اسیمبلی کا میمبر ہونا چاہیے وہ تو پریزیڈنٹ بھی ہونا چاہیے اور جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو نیشنل اسیمبلی میں جو پارٹی میجارٹی کے ساتھ جیتی ہے الیکشن اس کا لیڈر پرائم منسٹر بنے گا کیونکہ اس کو جو زیادہ سے زیادہ اس کی پارٹی ہے سیاسی زیادہ سے زیادہ اسی کو ہی ملیں گے اس لیے اس پارٹی کا لیڈر جو الیکشن میں زیادہ میجارٹی میں ووٹ حاصل کر آئی ہے جیت کر آئی ہے تو اس کا لیڈر پرائم منسٹر آٹومیٹیکل بن جائے گا اچھا اس کے بعد نیشنل اسیمبلی نیشنل اسیمبلی کے جو جنرل سیٹس تھی وہ کتنی تھی دو سو اس کے علاوہ ومن کے لیے ایڈیشنل سیٹس ریزر کی گئی کتنی دس اور فاروق علی اس کا اسپیکر تھا فاروق علی اس کے بعد اب ہم امینڈمنٹس کی بات کریں جو امینڈمنٹ ہوتی کیا ہے پہلے تو میں آپ کو وہ بتا دوں اچھا یہ ہرڈ میجارٹی آف نیشنل اسیمبلی اب کوئی بھی بل ایسا ایسی تبدیلی جو کے آئین میں میمبر لانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک پروسس ہوتا ہے جس میں پہلے تو بل بنایا جائے گا ڈرافٹ ایک بنایا جائے گا ایک فارمل ڈاکیومنٹ اس پر بات چیت ہوتی ہے اور اگر اس بل کی فیور میں زیادہ سے زیادہ ووٹس اس بل کی فیور میں آتے ہیں تو وہ بل نیشنل اسیمبلی میں پاس ہو جائے گا اور پھر سینیٹ چلا جائے گا پاس ہو کر سینیٹ میں بھی ایسے ہی الیکشن ہوتی ہے جب اس کی فیور میں سینیٹ وہ اس پر غور فکر کر سلا مشورے کے بعد اس پر سائن کرتا ہے اس کو اپروول کہتے ہیں تو پھر وہ بل بن جاتا ہے ایکٹ جس کو ہم کہتے ہیں امینڈ منٹ امینڈ منٹ کا اوڑدو میں مطلب ہے تبدیلی اس کا دوسرا مطلب ہے تو چینج چینجنگ تو دوستو یہ تھا ایک پروسس جو اقارڈنگ ٹو دو نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹیوشن کے تحت اس میں کچھ تبدیلی لائی جا سکتی تھی اس کے بعد اب ہم بات کریں فرسٹ امینڈمنٹ کی فرسٹ امینڈمنٹ کب ہوئی تھی فروری نائنٹین سیونٹی فور کو اس کے بعد اس ہو گیا تھا بنگلہ دیش بن گیا تھا تو اس کے بارے میں بھی کافی ڈیبیٹ ہوا تھا کہ اب اس کو انڈیپینڈنڈ کنٹری ایک آزاد وطن مانا جائے یا نہیں مانا جائے اسی دوران جو سمیت ہوتی ہے پاکستان میں زلفکار علی بھٹو کی لیڈرشپ میں پاکستان میں تو کافی مسلم کنٹری کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ پاکستان لاہور میں ہوتی ہے وہاں پر آتے ہیں تو وہاں پر ایک صلاح مشورے کے بعد زلفکار علی بھٹو بھی اس بات پر ایگری ہو جاتا ہے کہ مجیب الرحمان بھی مسلمان ایک مسلم کنٹری کا لیڈر ہے اس کو بھی نوائٹ کیا جائے اور اس کے بعد اسی طریقے سے ہی بنگلہ دیش کو ایز ان انڈپینڈنٹ کنٹری ایک سیپٹ کر لیا پاکستان نے کب فرسٹ امینڈمنٹ کو اور اپنے جو آئین میں تھوڑی سی باؤنڈری کے حساب سے جو پاکستان کی باؤنڈری اس کو کلیر کیا گیا ایسٹ پاکستان جدہ ہو گیا اچھا ڈیفائنڈ دی باؤنڈری کو ڈیفائنڈ کیا گیا آف پاکستان اور ایسٹ پاکستان کی جو باؤنڈری تھی اب ریموو کی گئی اس کے بعد پاکستان 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 ہر ایک بندہ پاکستان پاکستان بنا سکتا ہے اگر اس کے علاوہ ایکس سیویل 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 جو ہوں گے وہ نہیں بنا سکتے لیکن اس کے بعد جو اوٹلائن اچھا ہماری پوائنٹ ہے پولٹیکل پارٹیز شوڈ انفارم دیئر ریسورسز اس جو پولٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں ان کو انفارم کرنا ہوگا حکومت کو کہ اس کے جو ریسورسز ہیں فنڈنگ ہے کہاں سے آتی ہے جو اپنے پروپیگنڈا پر وہ خرچ کرتی ہے ایک سیاسی جماعت اور اس کی پروموٹ کرنے کے لیے ایک سیاسی جماعت خرچ کرتی ہے اس کے ریسورسز کیا ہیں اس کی انفارمیشن گورنمنٹ کو دینی ہوگی اس کے بعد سیکنڈ کانسٹیوشنل آمینڈمنٹ کب ہوئی تھی سیپٹمبر نائنٹین سیونٹی فور سات سیپٹمبر کو ہوئی تھی اچھا اس میں اسپیشلی جو فوکس کیا گیا احمدیز کادیانیز ڈیکلیرڈ نان مسلم جو کادیانیز ہیں احمدیز لاہوری گروپ جو شروع سے لے کر ایک پاکستان میں فسادات کی جڑ بنے ہوئے تھے جو کمیونل رائٹس جس کی جڑ بنے ہوئے تھے مذہبی جو فسادات شروع ہو رہے تھے جس کی وجہ سے نازم الدین کی حکومت نائنٹین ففٹی تھری میں ڈسمس ہوئی تھی پنجاب میں بڑے فسادات ہوئے تھے تو اب بھٹو کی حکومت کے لیے بھی ایک یہ چیلنج بن گیا تھا اس کو بھی ایک تھریٹ تھا تو اسی لیے یہ سیکنڈ امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیشنل امینڈمنٹ سیونٹھ سیپٹمبر نائنٹین سیونٹی فور کو انٹروڈیوس کی گئی آئینی تبدیلی لائی گئی اور اس کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا سیکنڈ امینڈمنٹ جو کادیانی غروب ہے لاہوری غروب ان کو مسلمان کے جو آبادی ہے ان سے الگ کیا گیا ان کو نان مسلم قرار دیا گیا کہ اب یہ نان مسلم سے ہے غیر مسلم سے ہے اس کے بعد تھرڈ امینڈمنٹ تھرڈ امینڈمنٹ جو ہے وہ بھی سیونٹی فور نائنٹین سیونٹی فور کو ہی انٹروڈیوس کی گئی تھی اچھا اس کے تحت اپرسن فاؤنڈ انوالڈ انٹی اسٹیٹ ایکٹیوٹیز دیٹ دیکھوڈ ناٹ بھی ریٹینڈ فار مور دین ٹوینٹی فور منٹس اگر کوئی بھی غروب کوئی بھی بندہ انٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا چلائے گا یا کچھ بھی اسے ایکٹیوٹیز میں ملوث ہوگا تو وہ چوبیس ماں سے زیادہ جیل میں نہیں رہ سکتا اس کے بعد اس کی بیل ہو سکتی ہے اس کے بعد جو فورت امینڈمنٹ ہے فورت امینڈمنٹ بھی اسی ہی دوران پاس ہوئی تھی نائنٹین سیونٹی فور کو اچھا اس کے تحت ایڈڈ سکس سیٹس یہ نائنٹین سیونٹی فائیو کو ان مائی اپنین یہ انٹروڈیوس ہوئی تھی سکس سیٹس شے سیٹس بڑھائی گئیں کس کے لیے فارم مائنارٹیز ان نیشنل اسیمبلی اب نیشنل اسیمبلی میں جو مائنارٹیز کی سیٹس تھی ان میں اور چھے سیٹس اضافی کر دی گئیں اضافی سیٹس شے اس کے علاوہ ویدھریو پاورس آف ہائی کوٹس ٹو گرانڈ بیل فار انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز جو کوٹس تھی ہائی کوٹس جو بھی عدلیہ تھی جوڈی شری کے کچھ پاورس کو ریڈیوس کیا گیا اس پر بھی کچھ پابندیاں لگائی گئیں اس کے علاوہ جو فیفتھ ہمینڈمنٹ تھی نائنٹین سیونٹی سکس میں پاس کی گئی تھی ایٹ ریسٹرکٹیڈ اپرسنٹو بکم اگوورنر اگوورنر آف او ٹروینس آف ہیز ڈومیسائل اس کے تحت جو اس کی جو مین پوائنٹ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بندہ جو اپنے صوبے کا ڈومیسائل رکھتا ہے وہ گورنر نہیں ہو سکتا مطلب جو گورنر ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دی نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹیوشن وہ پریزیڈنٹ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے وہ گورنر کو پریزیڈنٹ ہی مقرر کرتا ہے اس لیے اچھا اس کے بعد جو سکسٹھ امینڈمنٹ تھی وہ بھی نائنٹین سیونٹی سکس میں ہی پاس ہوئی تھی سی ایم مطلب چیف منسٹر چیرمن لا کمیشن چیرمن لا کمیشن ور اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر اس امینڈمنٹ میں یہ تھوڑی سی تبدیلی لائی گئی کہ جو چیف منسٹرز ہیں صوبوں کے اور چیرمن آف لا کمیشن جو ہوگا کمیشن لا کمیشن کا چیرمن وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں اس ہیلپر ہیں تو دا پرائم منسٹر وزیراعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ ہوں گے اچھا یہ تھی وہ امینڈمنٹس جو ظلفکار علی بھٹو کے دور میں پاس کی گئی تھی لیکن ساتھویں جو امینڈمنٹ ہے وہ بھی اسی دوران پاس کی گئی تھی الیکشن کے ہی دوران جب اس کی تاریخ قریب آگئی تھی اسی کے ہی دوران تو یہ چھے امینڈمنٹس ہم نے بریفلی ڈسکس کی اور دوستو اس کے علاوہ جو اسے ریلیونٹ ٹاپکس تھے بھٹوز ڈیموکریسی وہ بھی ڈسکس کی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے اور جو نیکسٹ لیکچر ہوگا ہمارا الیکشنس آف نائنٹین سیونٹی سیون پر ہوگا انشاءاللہ تو تھینکیو ویری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ